آج کی یہ محفل سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر احتمام پچیسما سالانہ جو ذکر تاجدار کربلا ہے اس کی یہ چوتھی محفل ہے اور اس علاقے کے جیال نوجوان خاص طور پر بیشت گروپ کے جوانوں نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے انہوں نے میرے امام پاک کی اور ان کے نانا جان کی محفل سجائی اللہ ان جوانوں کو دنیا میں بھی بیشت رکھے اور آخرت میں بھی بیشت رکھے اور اللہ ان سب کو اپنی شان کے مطابق بہتر جزا تفرمائے تین دن سے غلبہ دین کے حوالے سے گفتگو جاری ہے اور ارادہ یہ تھا کہ کل وہ گفتگو مکمل گزرے ہوئے کل میں ہوگی لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے وہ گفتگو مکمل نہ ہو سکی آج انشاءاللہ پاک یہ کوشش کی جائے گی کہ غلبہ دین کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام و تسلیم اور آل و اصحاب اور خلفائیں راشدین کی کیا قربانیاں ہیں اس پر گفتگو کرتے ہیں کل کی گفتگو جو آپ نے سمات کی تھی کل حضرت سیدنا امیر حمزہ کی شہادت حضرت ابو عبیدہ ابن حارس کی شہادت اس طرح سے بدر اور اہد کی حضرت سیدنا مصاب ابن عمیر کی شہادت بلکل اختصار کے ساتھ حصول برکت کے لیے پڑی گئی تھی اب یہ جو شہادتیں اور محنتیں ہیں ان کو بچانے کے لیے جو امام کربلا میں گئے تھے میں چاہتا ہوں کہ اسی سے ہم اپنے دل کے تار جوڑیں تاکہ کڑی سے کڑیاں ملتی چلی جائے اور اصل کربلا تک ہمیں پہنچنے میں آسانی ہو پتا نہیں موقع زندگی میں بار بار نہیں آتے ایسے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں چونکہ پورے عشرے کا موقع دیا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے چوتھے دن خلفائے راشدین کی نسبت سے اس گفتگو کو مکمل کر کے کل سے ہم انشاءاللہ اپنے دوسرے عنوان کی طرف بڑھیں گے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کے غلبے کے لیے بھیجا یہ دین غالب رہے گا یہ دین سربلند رہے گا یہ دین پوری دنیا کے اندر پہنچ کر کے رہے گا اور اللہ رب العزت نے اس طاقت والے خدا نے طاقت اور قوت والے جبریل کے ذریعے سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اتنی طاقت قوت والے تھے کہ اشارہ کرنے تو چانچ ٹکڑے ہو جایا کرتا تھا اور اشارہ کرنے تو سورج پلٹ جایا کرتا تھا ایسے طاقت والے رسول پر طاقت والے خدا نے اتنا عظیم دین نازل فرمایا کہ جس نے اس دین کا دامن پکڑا اللہ نے اس کو بھی طاقت قوت اور غلبہ اتا فرمایا اس کے لئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنتیں حضور کی آل کی محنتیں حضور کے اصحاب کی محنتیں اور بالخصوص خلفائیں راشدین کی محنتیں اللہ اکبر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دین کے لئے آپ نے کل سنا کہ اہد کے میدان میں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان شہید ہوئے حضور علیہ السلام کو سواری سے نیچے ڈھکیلا گیا اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنے زخمی ہوئے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے گالوں میں کڑیاں گھج گئی اس طریقے سے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود ناز لہو لہان ہو گیا اور جب وہ لہو لہان ہوا ہے اللہ اکبر اور پھر جن ستر اصحاب کی شہادت اہد کے میدان میں ہوئی ان کو کفنانے کے لئے مسلمانوں کے پاس کفن کا کپڑا بھی موجود نہ تھا اور پھر ان لوگوں کو اللہ اکبر گھاس سے بعض لوگوں کی آزا کو ڈھکا گیا اور ڈھک کر کے ان کو سکرد لہت کیا گیا اللہ اکبر پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اہد سے واپس آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کے لوگوں نے چین سے بیٹھنے نہیں دیا اور پھر ایک ایسا منصوبہ ترطیب دیا گیا کہ سب لوگ مل کر کے مدینہ منورہ پہ چڑھائی کر دیں مدینہ منورہ میں مٹھی بر مسلمان موجود ہیں جب عرب کے سارے قبیلے مل کر محمد عربی اور ان کے ماننے والوں پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حملہ کر دیں گے تو پھر وہ مقابلے کی طاقت نہ رکھیں گے تو عرب کے تمام قبیلوں کو جوڑا گیا اور جوڑنے کے بعد سارے قبائل مل کر کے تنہا ایک مدینہ منورہ کی بستی پر حملے کی تیاری کرتے ہیں اس گزوے کو گزوے احضاب کہتے ہیں سورت الاحضاب میں اس گزوے کا تذکرہ بہت تفصیل کے ساتھ موجود ہے اور میں اس گزوے کو بھی بہت پہلے تفصیل کے ساتھ پڑھ چکا ہوں مرکز پر اس کا بیان ہو چکا ہے میں واقعات کی طرف جانے کی بجائے اشارہ آج بھی دے کر کے آگے بڑھوں گا گزوے احضاب میں کیا ہوا اللہ اکبر مسلمان صرف دین کی اہمیت سمجھنے اور دین کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت کا اندازہ کرنے اللہ اکبر جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی جاتی ہے یعنی کہ سارے لوگ مل کر کے سارے گروپ مل کر کے سارے قبیلیں مل کر کے مدینہ منورہ پر حملہ کریں گے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنے اصحاب کو جمع کرتے ہیں اور جمع کرنے کے بعد پوچھتے ہیں کیا مشورہ ہے کیسے ان سے لڑا جائے گا تو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی مشورہ دیتے ہیں آقا ہمارے فارس میں جب ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو جنگ اس طرح کی جاتی ہے کہ خندق کھو دی جاتی ہے اور خندق کھو دنے کا مشورہ حضرت سلمان فارسی نے دیا کہ اس لیے کہ مدینہ منورہ کے تینوں طرف پہاڑیاں تھی اس طرف سے تو ان کے آنے کا اندیشہ نہیں جس طرف سے وہ حملہ کر سکتے تھے اس طرف سے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے خندق کھو دنے کا فیصلہ کیا سلمان فارسی کی بات حضور علیہ السلام کو پسند آئی اللہ ہو اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو زمین ناپ ناپ کر دیا اتنا تم کھو دوگے اتنا تم کھو دوگے لیکن مسلمانوں اپنے نبی کی محنت کا اندازہ کرو گلبے دین کے لئے اپنے آقا کی محنت کا اندازہ کرو اور صحابہ کو میرے آقا علیہ السلام نے جتنی زمینیں ناپ ناپ کر دی تھی اس سے ڈبل زمین اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے لئے رکھا تھا اور حضور علیہ السلام اس کی خدائی کر رہے تھے اندازہ تو کریں اپنے نبی نے مصطفیٰ جان رحمت نے اللہ کے دین کے لئے خندق بھی کھو دی ہے آپ سے پوشتا ہوں انسان کے چار چھے لوگ ماننے والے ہو جائیں تو انسان اٹھ کر کے پانی بھی نہیں پیتا لوگوں سے پانی بھی منگایا کرتا ہے اپنی چپل اپنے ہاتھ سے نہیں پہنتا لوگ اس کو چپل پہنانے والے بھی ہوتے ہیں مگر مسلمانوں اپنے آقا کی محنت کا اندازہ کرو کہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے دین کے غلبے کے لئے خندق ٹکھو دی ہے اوروں کو جتنی زمین دی اس سے ڈبل زمین اپنے پاس رکھی مگر وہ وقت کیسا تھا وہ حالات کیسے تھے اللہ اکبر حالات ایسے تھے کہ مسلمانوں کے گھر میں کھانے پینے کی چیز نہ تھی جب وہ خندق کھوتے کھوتے ایک صحابی بارگاہ رسالت میں آئے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں بھوک کی شکایت کرنے کی ہمت نہ ہوئی تو انہوں نے اپنے پیٹ کی چادر ہٹائی تو کیا دیکھا صحابی کے پیٹ پر ایک پتھر بندہ ہوا ہے انہوں نے ارض کیا یا رسول اللہ میرے آقا اے رحمت اللہ العالمین یا رسول اللہ دیکھیں مجھے اتنی بھوک لگی ہے کہ میں نے کمر کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک پتھر باندھ رکھا ہے جب صحابی نے ایک پتھر بتایا تو آمینہ کے لال میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے شکمِ اتھر سے چادر ہٹائی تو لوگوں کی آہ نکل گئی اس لیے کہ صحابی کے پیٹ پر ایک پتھر تھا اور مصطفیٰ جانِ رحمت کے پیٹ پر دو دو پتھر بندے ہوئے تھے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق خود رہے تھے اندازہ کریں اس درد کو اس دکھ کو اس تکلیف کو کیا کبھی ہم نے محسوس کیا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دین کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہے ان کے اصحاب نے خندقیں خود دی انہوں نے خندقیں خود دی آئیے اسی جنگ کے خندق میں ایک واقعہ ایسا بھی پیش آیا کہ اللہ ہو اکبر جب خندق خود لی گئی تو کوئی ایسا مرد نہ تھا جو خندق کو چھلان کر کے آتا لیکن اللہ ہو اکبر ان میں ایک نام تھا عمر ابن عبدالود نام کا ایک شخص تھا اللہ ہو اکبر چونکہ سارے قبیلوں کو جمع کیا گیا تھا مکہ والوں کی طرف سے تو ابن عبدالود جو تھا وہ ایسا بہادر کہلاتا تھا اور اس طرح جو ہے وہ اس کو گھوڑا دوڑانے کی اور اس کو سواری جو ہے وہ چلانے کی مہارت تھی کہ وہ خندق کو پھلان کر کے آ گیا اور اس نے آواز دی اے محمد روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مقابلے میں کسی کو بھیجے ظاہر سی بات ہے وہ بہادوری انسان تو تھا اور بہادوری کی وجہ سے کہہ رہا تھا میرے مقابلے میں کسی کو بھیجے آپ اندازہ کریں بدر کا میدان ہے سب کی قربانیاں ہیں لیکن اللہ رب العزت جس کو جو چاہے عطا کرے حضرت مولا علی کی نمائی قربانیاں ہیں اہد کا میدان ہے مولا علی کی نمائی قربانیاں ہیں سب کی قربانیاں ہیں لیکن چونکہ کربلا عنوان ہے اس لئے خاص ہم مولا پاک کا ذکر کر رہے ہیں اللہ ہو اکبر جب ابن عبدالود آیا اور اس نے کہا میرے مقابلے میں بھیجیں تو اللہ کے حبیب علیہ السلام و تسلیم نے سب پر نظر ڈالی اور فرمایا اینہ علی علی کہاں ہے اللہ ہو اکبر یعنی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایسے موقع پر علی کو یاد فرماتے ہیں اور جب علی نے کہا لبیک یا رسول اللہ تو آقا نے فرمایا علی تمہیں ابن عبدالود کا مقابلہ کرنا ہے حالانکہ وہ بڑا طاقتور انسان تھا جب مولا مشکل کشاف اس کے مقابلے کے لئے آگے بڑے تو اللہ کی رسول علیہ السلام نے اشانت فرمایا سرابہ کفر کے مقابلے میں سرابہ ایمان جا رہا ہے گلے کفر کے مقابلے میں گلے ایمان جا رہا ہے پھر مولا مشکل کشاف شیرِ خدا علیہ مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب ابن عبدالود سے مقابلے کے لئے آگے بڑھے ہماری کتابوں میں لکھا ہے اہلِ سنت و جماعت کی کتابوں میں لکھا ہے کفیر کتابوں میں لکھا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیئے اور ایک روایت میں کہ سر سجدے میں رکھا عرض کیا مولا میرے علی کی لاج رکھنا ابن عبدالود نے اپنی تلوار مولا علی کے سر پہ ماری زخم آیا تو صحیح لیکن مولا نے اپنے آپ کو بچا کر جب تلوار لہرائی اور ذل فقار سے اس کے دو ٹکڑے کر کے عرض کی یا رسول اللہ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا ہے جب ابن عبدالود کے دو ٹکڑے ہوئے تو اس کے بعد پھر کسی نے آنے کی حمت اور جرت نہیں کی مطلب یہ ہے کہ یہ خاندانِ عالی وقار خاندانِ بنو حاشم کو خدا نے اتنی بہادری شجاعت اور جواں مردی سے نوازا تھا کہ اللہ اکبر انہی کا حق ہے بہادری انہی کا حق ہے تلوار بازی انہی کا حق ہے بہادری کا تمگا اور جھومر انہی کے ماتے پہ زیب دیتا ہے خدا کی عزت کی قسم یہ وہ خاندان ہے جس نے سر جھکانا گوارہ نہ کیا علی سے لے کر امامِ حسنِ اسکری تک جتنے ائمِ اہلِ بیت ہیں اکثر جامِ شہادت نوش کر کے بتاتے نظر آتے ہیں کہ اللہ اکبر اس خاندان کو وہ موت پسند ہے جسے شہادت کی موت کہتے ہیں اللہ اکبر فِي اللہ اللہ پھر جنگِ خندق کا کیا معاملہ ہوا وہ یہ کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اور حضور کی دعا سے آنڈھی چلی اور آنڈھی چلی تو وہ سارے جو آئے تھے جمع ہو کر کے ان کی ہانڈیاں بھی اڑی ان کے اوٹ بھی اڑے ان کے خیمیں بھی اڑے اور ایسے دم دبا کر کے بھاگے جب بھاگے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اب یہ واپس نہیں آئیں گے انشاءاللہ اب ہم جائیں گے حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر اس کے بعد گزوے تبوک جو ہے وہ رونما ہوا رسول اللہ جتنے گزوات میں گئے ہر گزوے میں علی حضور کے ساتھ تھے سوائے گزوے تبوک کے تبوک کے گزوے میں مولا مشکل کشا حضور کے ساتھ نہ تھے حضور علیہ السلام نے ان کو اپنے گھر والوں پر چھوڑا تھا گھر کی حفاظت کے لئے چھوڑا تھا تو مولا علی رو پڑے ارز کرنے گے آقا آپ مجھے عورتوں اور بچوں پر چھوڑ کر کے جانے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ تو میرے لئے ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے لئے حارون تھے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اللہ ہو اکبر انشاءاللہ یہ فضائل ہم مولا علی کی زندگی کے باب میں پڑھیں گے لیکن آج شریف انوان کی مناسبت سے اشانے دے کر کے آگے بڑھتے ہیں تبوک کی جنگ ہوئی اس کے بعد خیبر کی جنگ تو بڑی مشہور و معروف جنگ ہے انشاءاللہ اگر وقت رہا تو ہم خیبر کو بھی مولا مشکل کشان کی حیات کے باب ان کی سوانے کے باب میں پڑھیں گے پھر اس کے بعد جو ہے وہ جنگ موتا ہوئی تھوڑا اس کا اشارہ دے کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں یعنی کہ آپ کربلا کو بچوں کا خیل سمجھتے ہیں یہ ساری جنگیں جو میں اشارتاً پڑھ رہا ہوں ان جنگوں کی محنت کے تحفظ کو کربلا کہتے ہیں کربلا جو ہم چوڑ رہے کریں آپ اس کو سمجھ کیا رہے ہیں آپ میں سے بہت سے لوگوں نے مجھ سے کہا کل کہ آپ نے کربلا شروع نہیں کیا میں نے تو کہا کہ میں تو کربلا کل ہی سے شروع میں تو کربلا پہلے دن سے شروع کر چکا ہوں اس لیے کہ اہد بدر اہد غندق خیبر طبوک قادسیاں یہ جو پہلے ہوئی بعد ہوئی ساری جنگوں کا خلاصہ اگر کوئی جنگ ہے تو اسے کربلا کیا ہے محنتوں کا تحفظ کربلا ہے جنگ موتہ کیا ہے ملک شان کے رومی یعنی رومی ایک لاکھ رومیوں سے تین ہزار مسلمان لڑے گوھر کرنا یہی تو بات ہے مسلمانوں یہ جو کربلا اور یہ داستان کربلا یا صحابہ اور اہلِ بیعت کی قربانیاں بیان نہیں ہوتی آپ نہیں سنتے اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کو بزدل بنانے کی کوشش کی جاتی ہے لوگوں کو پتا ہے جس دن بدر اہد خندق خیبر کربلا کی سچائیاں بیان ہو جائے اس دن مسلمانوں کا بچہ بچہ شیر دل ہوگا اور وہ اپنے بالوں میں انگلیاں ڈال کر کے بال سمارنے کی کوشش نہیں کرے گا بلکہ وہ اپنے ناخنے تدبیر سے امت کی تقدیر کو سمارنے کی سیئے پیہم کرے گا اللہ ہو اکبر جنگ موتہ میں ایک لاکھ لوگ ہیں رومی ایک لاکھ ہے اور مسلمان صرف تین ہزار ہیں اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر اللہ کے رسول نے جب پرچم دیا جس کو علم کہتے ہیں عربی میں اس پرچم کو علم کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا لشکر کہیں بھی بغیر علم کے نہیں جاتا تھا بغیر پرچم کے نہیں جاتا تھا اللہ ہو اکبر علم رسول اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت سجدنا عبداللہ ابن رواحہ کے ہاتھ میں دیا پھر فرمایا اگر عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو جائیں تو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے پرچم زید بن حارسہ کے ہاتھ میں دیا فرمایا زید شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ کے ہاتھ میں پرچم ہوگا عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو جائیں تو جعفر کے ہاتھ میں پرچم ہوگا جعفر ابن ابو طالب کے ہاتھ میں پرچم ہوگا اور جب جعفر بھی شہید ہو جائیں تو پھر اللہ جسے جائے گا پرچم اس کے ہاتھ میں ہوگا ایک لاکھ رومیوں کے مقابلے میں تین ہزار محمد الرسول اللہ کے گلام ڈٹے اور ان کے قائد تھے حضرت زید بن حارسہ اللہ اکبر جب وہ جنگ ہو رہی تھی جب وہ جنگ ہو رہی تھی اس جنگ کے اللہ رب العزت نے پردے اٹھا دیئے اور حضور علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے جنگ کا منظر تھا حضور اپنی مسجد میں بیٹھ کے صحابہ کو بتا رہے تھے کہ اللہ کے شیر جہے وہ ان لومی لومڑیوں سے جہے وہ الجے ہیں اور فرمایا زید بن حارسہ شہید ہو گئے اور یہ کہہ کر حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آسو آ گئے اور پھر فرمایا اب اللہ کا پرچم دین کا پرچم عبداللہ ابن رواحہ کے ہاتھ میں ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا عبداللہ بھی شہید ہو گئے پھر فرمایا اب اسلام کا پرچم اللہ اکبر جعفر کے ہاتھ میں ہے یہ جعفر کون ہے مولا علی کے سگے بھائی ہیں جن کو ہم جعفر تیار کہتے ہیں یہ جعفر تیار نام یاد رکھنا انہی جعفر تیار کے بیٹے عبداللہ ہیں انہی عبداللہ کے بیٹے عونو محمد ہیں جنہوں نے کربلا میں قربانی دی ہے جو آپ امام حسین کے بھانجو کے حوالے سے سیدہ زینب کے شہزادوں کے حوالے سے حضرت عونو محمد کی قربانی سنتے ہیں یہ حضرت جعفر تیار کے پوتے ہیں اور جعفر تیار کے بیٹے عبداللہ ہیں یہ عبداللہ بھتیجے بھی ہیں مولا علی کے اور ساتھ ہی ساتھ داماد بھی ہیں مولا علی کے سیدہ زینب کے شہر نامدار ہیں اللہ اکبر تو جعفر تیار کے ہاتھ میں جس وقت پرچم آیا تو حضرت جعفر بے جگری سے لڑے پہلے دو جیانوں نے بھی بے جگری سے لڑا اور خوب ان رومیوں کو دھول چٹایا لیکن حضرت جعفر تیار نے جب تلوار چلانی شروع کی تو حضرت جعفر کا ایک بازو شہید کر دیا گیا جب ایک بازو ٹوٹ گیا شہید ہو گیا تو حضرت جعفر نے دوسرے ہاتھ میں پرچم لیا اسلام کا پرچم گرنے نہ دیا یاد رکھنا ہے اے میری قوم کے جوانوں جو بڑی آسانی کے ساتھ ہم لوگ دین شریعت مذہب مسلک کا سودا کرنے کی بات کرتے ہیں معاذ اللہ سممہ معاذ اللہ تو یہ اتنی آسانی کے ساتھ دین ہم تک نہیں پہنچا دین اتنی آسانی کے ساتھ اپنے گھروں میں ہم نے جو یہود و نصارہ کا ماحول بنا رکھا ہے گھروں کے اندر جو فلم اور سیریلوں کے نام پر کفریہ شرکیا کلمات بکے جاتے ہیں ہم اپنے بچوں کو اسکول تو پابندی سے بھیجتے ہیں بھیجنا بھی چاہیے لیکن مدرسے کی حوالے سے ہمیں اتنا خیال نہیں ہوتا ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانے کا خیال تو کرتے ہیں کرنا بھی چاہیے لیکن ہم اپنے بچوں کو عالم دین حافظ قرآن بنانے کی کوشش نہیں کرتے ذرا گوھر کریں کتنی محنتیں ہیں یقین جانے بہت ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں اگر آج پوری دنیا میں کلمہ پڑا جا رہا ہے تو کتنی سہاگنیں بیوہ ہوئی ہیں کتنے بچے یتیم ہوئے ہیں اور کتنے نوجوانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے تب کہیں جا کر کے اسلام ہمارے گھر تک پہنچا ہے اسلام کی ناقدری کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والوں کل خدا کی عدالت میں کھڑے رہوگے تو کیا جواب دوگے مسجدوں کو ویران کر کے اللہ اکبر گناہوں کی ادو کو آباد کر کے جرائم کی ادو کو آباد کر کے اللہ کو کیا مو دکھاؤگے وہ کتنی سہاگنیں بیوہ ہوئی ہیں ذرا سوچو تو سہی کتنے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوئے ہیں ذرا سوچو تو سہی کتنے جوانوں کی لاشیں خانک و خون میں تڑپی ہے کیسی خون کی نتیاں پہ ہی ہے تب کہیں جا کر کے دین پھیلا ہے جعفر تیار کا ایک بازو کٹا دوسرے ہاک میں پرچم لیا دوسرا بازو کٹا تو آپ نے اپنے بازووں سے پرچم کو تھام لیا اس کے بعد سینے میں تیر چلا سر پہ تیر چلا تو حضرت جعفر جو ہے وہ زمین کی طرف آگئے حضور علیہ السلام کی داری شریف آنسووں سے تر تھی فرمایا میرا بھائی جعفر تیار بھی جہاں میں شہادت نوش کر گیا یہ جعفر کو تیار کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں ظالموں نے جعفر کے دونوں بازو کٹ دیئے بازو کٹے اللہ نے جعفر کو جنت میں دو پر عطا کیے ان پروں کی وجہ سے وہ فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہیں اس لیے ان کو جعفر تیار کہتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں پھر آقا نے فرمایا اب اللہ کا پرچم دین کا پرچم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار صیف اللہ خالی ددنے ولید کے ہاتھ میں آ گیا ہے اور پھر فرمایا اس نے بڑی دانائی کے ساتھ اللہ کے بندوں کو دشمن کے نرگے سے نکال لیا اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا لوگو چلو ہم جعفر کی بیوہ کی تازیت کرتے ہیں اور پھر حضرت سیدہ اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ نہا کے گھر آئے آقا علیہ السلام نے سلام کیا سلام کرنے کے بعد فرمایا اسمہ جعفر کے بچے کہاں ہے تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت اسمہ بنت عمیس نے جعفر کے شہزادوں کو شہزادیوں کو پیش کیا تو میرے آقا علیہ السلام نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا ان کو پیار کیا تو حضرت اسمہ پکار اٹھی یا رسول اللہ اس طرح کا پیار تو یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے کیا جعفر کی شہادت کی خبر آگئی ہے کیا جعفر شہید ہو گئے ہیں اللہ ہو اکبر میرے آقا نے فرمایا اسمہ سبر کرو جعفر کی شہادت کی خبر آ چکی ہے جعفر شہید ہو چکے ہیں اللہ ہو اکبر حضرت اسمہ رو رو پڑی اور قائن بچوں کا یتیموں کا کون ہے تو میرے آقا نے فرمایا جعفر کے یتیم بچوں کا والی میں ہوں ان کا نگہبان میں ہوں اللہ ہو اکبر حضرت جعفر تیار کی شہادت پر سیدہ فاطمہ تُزہرہ بھی خوب روئی بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جعفر کی شہادت پر رونے والے یوں روتے ہیں پھر اس کے بعد یہ جنگ موتا تھی اللہ ہو اکبر جو ملک شام میں رومیوں سے لڑی گئی پھر اس کے بعد جنگوں کا ایک سلسلہ ہے پھر اللہ رب العزت نے وہ دن دکھایا کہ مکہ فتح ہوا اللہ کی رسول علیہ السلام کم و بیش دس ہزار کا لشکر لے کر اب مکہ کی طرف جاتے ہیں اور مکہ تُل مکرمہ فتح ہوتا ہے رمضان المبارک کی بیس تاریخ تھی فتح مکہ بھی تفصیل سے بیان کر چکے ہیں پھر مکہ فتح ہونے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام پہلے حج کے لیے نو ہجری میں سیدنا ابو بکر صدیق کو امیر الحج بنا کر کے حاجیوں کا قائد بنا کر کے اور امیر الحج بنا کر کے بھیجتے ہیں آپ اندازہ کریں یہاں پر میں تھوڑا کچھ اشارہ دینا چاہتا ہوں اس لیے کہ آج جو ہے پتہ نہیں کچھ لوگوں نے الگ الگ بحثیں چھیڑ رکھی ہے اور خدا جانے ان بحثوں میں لوگوں کو کیا دلچسپی ہے میرے آقا علیہ السلام و تصدیم کے پیارے دیوانوں میں آپ صرف بات کہنا چاہتا ہوں لوگ آج کہتے ہیں ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے میں نے کہا آج موقف کیوں تے ہو ہمارے بزرگوں نے تو پہلے ہی موقف تے کر دیا ہے جو موقف تھا گوثِ آزم کا وہی موقف اپنا وہی جو موقف تھا گریب نواز کا وہی موقف اپنا جو موقف تھا مقدومِ سمنہ کا وہی موقف اپنا جو موقف تھا حضرت بندہ نواز گیسو دراز کا وہی موقف اپنا جو موقف تھا ساداتِ مہرہ را متحرہ کا وہی موقف اپنا جو موقف تھا مجدد الفسانی شیخ احمد سر ہندی کا وہی موقف اپنا کیا کیا یہ اللہ کے رسول علیہ السلام تو وہ تسلیم اب جب فتح مکہ کے بعد تیاری فرما رہے ہیں دنیا سے جانے کی کوچھ کی تیاری فرما رہے ہیں تو حضور علیہ السلام واضح طور پر حضور نے کوئی بات تو نہ فرمائی لیکن اشارے دے رہے ہیں دیکھئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے امیر الحج بنا کر اپنی گہر موجودگی میں جس کو بھیجا وہ ذات کس کی تھی افضل البشر بادل انبیاء بی تحقیق سیدنا ابا بکر صدیق کی ذات تھی ان کو امیر الحج بنا کر بھیجا یعنی اشارہ مل رہا ہے جہاں میں نہ جاؤں گا میری جگہ اپنا نائب بنا کر کس کو بھیجا سیدنا صدیق اکبر کو نو ہجری میں آپ نے امیر الحج کی حیثیت سے جو ہے وہ حج ادا فرمایا اور مسلمانوں کے امیر کی حیثیت سے آپ نے لوگوں کو حج کرایا سورہ توبہ کی آیتیں جو نازل ہوئی تو اللہ رب العزت کا فرمان تھا کہ یا آپ اس کو پڑھیں یا آپ کا کوئی خاندانی فرد اس کو پڑھیں اس طرح کی باتیں جو وہ تفاصیر کے اندر موجود ہیں تو حضور علیہ السلام نے پھر ان آیتوں کو پڑھنے کے لیے حج کے موسم کے اندر مولا کائنات کو بھیجا یہ بھی مولا کائنات کی خصوصیات میں سے ہے اللہ ہو اکبر پھر اس کے بعد جب دس ہجری آئی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر اپنے صحابہ کو لے کر کے حج کیا اس میں تمام ازواج متحرات تھی وہ حج کتنا خوبصورت تھا ذرا اس حج کی طرف توجہ فرمائے وہ حج کتنا خوبصورت تھا نمبر ایک اس حج میں سارے صحابہ تھے کوئی گہرے صحابی نہ تھا توجہ فرمائے اللہ ہو اکبر قیامت تک میدانِ عرفات بھرا رہے گا لیکن اب ایسا حج ہو سکے گا اس میں سب کے سبہ صحابہ ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار یا پچیس ہزار کموں بیج صحابہ رسول ہے حضور کی تمام ازواج ہیں حضور علیہ السلام کی شہزادی سیدہ مخدمہ کائنات فاطمت الزہرہ ہیں اللہ ہو اکبر یعنی کتنا خوبصورت ہے وہ حج اور ان سب کے قائد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کو حجت الودا بھی کہا جاتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے منا میں عرفات میں کچھ خطبے دیئے اور وہ خطبے کو عالمی منشور کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے وہ خطبے اگرچہ مختصر تھے لیکن ان خطبوں کی بڑی شان ہے اختصار کے ساتھ حضور علیہ السلام نے دنیا کو پیغام دیا کیا اللہ بادہو لا شریک ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے حضور علیہ السلام نے دنیا کو پیغام دیا آقا فرماتے ہیں اب عرب کی زمین پر کبھی شیطان کی عبادت نہ کی جائے گی اللہ کے رسول نے پیغام دیا خطبے حجت الودا کے اندر کیا پیغام دیا آقا فرماتے ہیں میں سود کو باطل کرتا ہوں سود حرام ہے جس کا سود جس سے لینا ہے اس کو معاف کر دیا جائے اللہ اکبر جن کو دینا ہے ان کو روک دیا جائے اس کے بعد فرمایا کوئی کالے پر کسی گورے کو کسی گورے پر کسی کالے کو کسی کالے کا کسی گورے کو کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے اس طرح کی باتیں فرمائی اس کے بعد رشتے داروں کے حقوق بتائیں صلح رحمی بتائیں اور پھر میرے آقا علی صلات و تصدیم نے ایک بات جو فرمائی آقا ارشانت فرماتے ہیں میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اسی خطبیں حجت الودا کے اندر فرمایا اور دوسرے مقامات پر بھی فرمایا ارشانت فرمایا میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جب تک تم اس کا دامن پکڑے رہوگے تم کبھی گمرا نہیں ہو سکوگے اور پھر میرے آقا نے فرمایا پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اور دوسری چیز میری اہلِ بیعت ہے اس کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجت الودا سے لوٹنے لگے تو گدیرِ خم کے موقع پر ایک ہوس تھا وہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ارشاد فرمایا اللہ اکبر کہ ممبر لگایا جائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ممبر لگایا گیا اور گدیرِ خم میں آقا کریم نے سارے اصحاب کو جوہ وہ جمع فرمایا اور جمع فرما کر حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تم سب کی جان کا مالک نہیں ہوں آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تم سب کی جان کا مالک نہیں ہوں سارے صحابہ نے کہا قالو بلا یا رسول اللہ یا رسول اللہ بالکل آپ ہماری جانا کے مالک ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر ہاتھ اٹھا کر کے ارشاد فرمایا لوگوں تو سن لو من کن تو مولا ہو فہاد علی جن مولا کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کا علی مولا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے صرف زبانی نہیں فرمایا بلکہ حسنین کے بابا کا ہاتھ اٹھا کر کے فرمایا جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کا علی مولا ہے اور پھر فرمایا اللہم وعلمن مولا ہوں وعادمن آدہ ہوں اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس کو اپنا محبوب بنا لے اور جو علی سے دشمنی کرے تو اس کو اپنا دشمن بنا سبحان اللہ محض جشم تصور سے ہم دیکھنے ہیں یا رسول اللہ ہمارے لئے تو آپ کی بات یوں بھی کہتے تو دلیل ہے کہ علی میں میں جس کا مولا علی اس کے مولا لیکن حضور علیہ السلام نے زبانی نہیں کہا علی کو اپنے بازوں میں برابر کھڑے کر کے ہاتھ اٹھا کے کہا جس جس کا میں مولا ہو اس اس کا علی مولا ہے وجہ کیا تھی تو تصورات میں ہمارے دماغ کو یوں پتا چلتا ہے بزرگوں کی روحانیت سے یہ بات پتا چلتی ہے کیونکہ علی کے دشمن باب میں آنے والے تھے تو ممکن ہے کوئی خانجی ناس بھی کہتا یہ علی نہیں مجمع میں کوئی دوسرا علی بھی تو ہو سکتا ہے اس لیے کہ ایک نام کے کہیں بھی ہوتے ہیں اور اللہ اکبر لوگ کہتے ہیں چلو بابا کا نام بھی لے لیا جاتا اتفاق ایسا بھی ہوتا ہے کہ باب کے نام بھی کبھی کبھی مل جاتے ہیں ارے نہ ملتے تو لوگ دعوے کر لیتے لیکن نبی نے سارے راستے بند کر دیئے اپنے بازوں میں کھڑے کر کے بتایا جس کو مولا بنا کے جا رہا ہو وہ کوئی اور نہیں ہے وہ نبی کے چچا کا لڑ لڑا نعر سارت نعر سارت نعر سارت نعر سارت سبحان اللہ صدیر خم میں آقا نے نعر کیا لیکن گربان جائے آقا نے اعلان کیا تو فاروق کے عظم اٹھے کیونکہ میرے نبی کی اصحاب اور آل میں کوئی اختلاف نہیں تھا نبی کے چاروں یار یک دل یک زبان تھے تیرے چاروں ہمدم ہیں میرے امام کہتے ہیں تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان یک دل ابو بکر فاروق عثمہ علی ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کو برا لگا اس کو برا لگا ارے برا تجھے لگا وہ ایسے سچے دل والے سچے دل پر جب علی کی مولایجت کا اعلان ہوا علی کی مولایجت کا اعلان ہوا تو فاروق عظم اٹھے اور اٹھ کر فرمایا مبارک ہو مبارک ہو اے ابو طالب کے بیپی تو میرا بھی مولا سارے مومنین کا مولا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ علی کی مولایجت کا اعلان کی علی مولا ہے سبحان اللہ علی مولا ہے علی مولا ہے اب یہاں لوگ اس میں پھسے کہ مولا کا معنی کیا اس لیے کہ مولا کے تو بہت سے معنی ہوتے مولا کا ایک معنی مناسب مولا کا ایک معنی آقا مولا کا ایک معنی وارس مولا کا ایک معنی غلام کے بھی آتا ہے مولا کا ایک معنی دوست کے بھی آتا ہے مولا کا ایک معنی محبوب کے بھی آتا ہے حضور علیہ السلام کی اس حدیث کو اگر توجہ کریں تو معنی خود حضور نے اشارہ دے دیا کیا ہے مولا کا معنی یہاں کیا کہا من کنت مولا ہو فہاد علی جن مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا اب آگے کے جو دعایاں جملے ہیں اللہم وال من والا ہو یہ وال من والا ہو جو علی کو محبوب بنائے تو اس کو محبوب بنا تو حدیث کی تشریح حدیث خود کر رہی ہے کیا مطلب ہوا اب مولا کا مانا ہوا محبوب یہ اب یہ اتنا واضح ہو گیا مطلب کیا جس جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے مطلب کیا جو نبی سے عشق کرتا ہے وہ علی سے کبھی دشمنی نہیں کر سکتا اب پتا چلا کوئی کتنا بھی بڑا عاشق رسول بنے چیک کرنے کا طریقہ پتا چل گیا اگر دیکھنا ہے کہ عشق مصطفیٰ کتنا ہے تو بتا دیا عشق علی دیکھتا چلا جا جتنا علی کا عشق ہوگا اتنا ہی نبی کا عشق سبحان اللہ ہم ایل سنت کے نزدیک ہمارے اکثر بزرگوں نے یہی کہا کہ یہاں مولا کا معنی محبوب کا ہے تو اب وہ محبوب ابو بکر کے بھی صدیق اکبر کے محبوب نبی صدیق اکبر کے محبوب نبی فاروق اعظم کے محبوب نبی فاروق اعظم کے محبوب boot علی عثمان گنی کے محبوب نبی تو عثمان گنی کے محبوب علی بلال کے محبوب نبی تو بلال کے محبوب علی پتا چلا حضور نے बस جس جس کا میں محبوب ہوں اب سمجھ دیں مولا کا مطلب جس جس کا میں محبوب ہوں اس کا علیم ہے اور دعا کی جاری ہے اب دیکھئے وَاللَّهُمَّ وَالِمَنْ وَالَاهُوْ وَعَادِمَنْ عَدَاهُوْ یہاں اگر کوئی کہے کہ ولا کا پھر کوئی وہ بیچ میں لانے کی کوشش کرے تو جب دعا کی جاری ہے تو ایک دوسرے کی زد بیان کی جاری ہے وَالِمَنْ وَالَاهُوْ عَادِمَنْ عَادَاهُوْ تو عداوت کے مقابلے میں کیا آتا ہے عداوت کے مقابلے میں تو محبت ہی آتی ہے تو کیا مطلب ہوا گویا کہ رسول اللہ خود اشارہ دے رہے کہ مولا کا معنی کیا ہو رہا ہے محبوب کے اب بتا چلا فرماتے ہیں اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس کو محبوب بنا اور جو علی سے دشمنی کرے تو اس کو اپنا دشمن بنا فاروق اعظم نے مبارک بات دی کہ تو میرا بھی مولا میرا محبوب ہے تو کیونکہ میرے محبوب کا محبوب ہے میرے یار کا محبوب ہے تو میرا بھی محبوب مومنوں اچھا فاروق اعظم نے یہ نہیں کہا کہ تو ساری امت کا مولا ہے کیا فرمایا فاروق اعظم کے جملے پہ گوھر کریں یہ نہیں کہا سارے کلمہ پڑھنے والوں کا مولا ہے کیا کہا اے علی تو میرا بھی مولا ہے اور سارے مومنوں کا مولا ہے مطلب مومن وہی ہے جو علی سے محبت کرتے ہیں ہاں علی سے نفرت اور بز کرنے والے تو منافق ہے اسی لئے تو یاروں کی زبان پر نامِ علی آتا ہے حضرت علی امام بخاری کو امام بخاری کہہ سکتے ہیں امام علی کہہ تو مو اترتا ہے امام حسن کہہ تو مو اترتا ہے امام مسلم کو امام کہتے ہیں امام حسین کہہ تو مو اترتا ہے یہ امام کب سے ہم نے کہا جن کی نالین کی خیرات پا کر بخاری اور مسلم امام بنتے ہیں پھر ان کی امامت کے شان کا عالم کیا ہے بڑا چھوٹا دل کرتے ہیں اور یہ چھوٹے دل اور چھوٹے مو جو کرتے ہیں تو یاد رکھنا یہ کیوں کرتے ہیں اگر امین القادری کہے تو بدنام ہوتا ہے وہ صحابی رسول ابو سعید خدری سے پوچھیں اے صحابی رسول ابو سعید خدری یہ ان کے مو علی کے نام پہ چھوٹے کیوں ہوتے ہیں تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں جب فتنے روح نما ہوئے اور فتنوں کا دور آیا اور ہم لوگوں کو خوف ہوتا کہ مجمع میں اپنے آئے یا بیگانہ ہے تو ہم چیک کرنے کے لیے مومن اور منافقوں ذکرِ علی کرتے علی 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 کرتے علی کا نام سن کر جن کا چیرہ کھل جاتا سمجھتے مومن ہے جن کے مو امر جاتے سمجھتے منافق ہے کس کا مسئلہ ہے کس کا مسئلہ ہے صحابہ کا مسئلہ ابو سعید خدری کے اور اس حدیث کو امام شبلنجی لکھ رہے ہیں اور بھی ایمہ نے لکھا کسرس سے لکھا کیا کہ ذکرِ علی کر کے مومن اور منافق میں پہچان کرتے اس لئے نعرہِ حیدر لگایا کرتا تو تھوڑا دائیں بائیں دیکھ لیا کرو ہاں کہ کس کے مو کھل رہے ہیں گلاب کی طرح اور کن کے چیرے اتر رہے ہیں مولا مشکل فشا کی مولا تو اب پتا چلا محبوب ہیں علی سب کے اور فاروق عظم نے کہا کہ تو میرا بھی مولا ہے اور سارے مومنوں کا مولا ہے یعنی ہر کلمہ پڑھنے والا تو مومن نہیں ہوتا نا کیونکہ مدینہ منورہ میں بھی کچھ منافق پوری سورہ منافق ان اتری آپ پڑھ لیں اس کو دیکھیں اس طرف جائیں ہمارے یہاں علی سے بھی بے پناہ پیار ہے مولا علی سے اور صدیق اقبر سے بھی بے پناہ پیار ہے کیوں اس لیے کہ ہمارے پاس ہاتھ ہی دو اس لیے ہیں ایک ہاتھ میں دامن اصحاب ہیں ایک ہاتھ میں دامن اہل البعیت ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجمو ہے اور ناؤ ہے اترت رسول اللہ ایک کو بہزمی نہیں ہوا ایک کو حضم نہیں ہوا حضور علیہ السلام کے پاس آیا ہوا ہے حضور علیہ السلام کے پاس آ کے کہیں لگا کہ ہم نے آپ کو مانا آپ کے لئے کافی نہ تھا ایک بدبخت کہہ پڑا ہم نے آپ کو مانا کہ زبان دیکھیں اس کی آپ کو مانا آپ کے لئے کافی نہ تھا اب آپ نے علی کو بھی ہم پر مسلط کر دیا اللہ کی رسول علیہ السلام نے فرمایا میں نے مسلط نہیں کیا میں وطور مفہوم پیش کروں یہ میرے اللہ کا حکم ہے میں نے اللہ کے حکم سے کہا میں نے اللہ کے حکم سے کہا وہ وہاں سے نکلا اور نکلنے کے بعد اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اگر تیرے محبوب وہ کہہ رہے ہیں علی کی مولایت کے بارے میں اور سچ کہہ رہے ہیں تو پھر تو ایسا عذاب بھیج ایسا عذاب بھیج جس کو میں دیکھوں اور مجھ پر عذاب نازل کر اتنا کہنا تھا آسمان سے پتھر گی رہا سر پہ اور سر کو چیرتے ہوئے پاکھانے کے مقام سے نکل گیا یعنی کہ جس نے وہاں بھی مولا نیمان علی کو اس کی قسمت میں اس وقت بھی پتھر تھا اور جو آج بھی نہ مانے اس کے مقدر میں آج بھی پتھر ہے ان کو پتھر کے سوا کچھ نہیں ہے یہ مولا کائنات کی شان لیکن یاد رکھنا مولا کا مطلب ہمارے بزرگوں نے جو بیان کیا مطلب محبوب علی محبوب ہیں تمام صحابہ کے علی محبوب ہے تمام اہل بیعت کے علی محبوب ہیں تمام مومنین اسی لئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرحہے علی تُس سے صرف مومن محبت کرے گا منافق تُس سے محبت نہیں کرے گا منافق کا کام ہی نہیں ہے محبت کرنا بلکہ میرا ایک جملہ لوگوں کو کافی تکلیف پہنچاتا ہے تھوڑا سا زخم قرید کر کے پھر آگے بڑھوں میں نے کہا علی سے محبت کے لئے تو مومن ہونا ضروری ہے علی سے محبت کے لئے مومن ہونا ضروری ہے ہم عاشقوں کی عقیدے میں تو یہ ہے کہ علی سے محبت صرف حلالی کرتے ہیں کسی بڑے موتات مفقیر کا کول ہے جب مائے شریف ہو کر دودھ پلاتی ہے تب بچوں کی زبان پر علی علی ہوتا ہے جہاں پر کوئی راہ نہیں پاتے اور راہ سے لوگ بھٹک جاتے ہیں پھر وہ چاہ کر بھی نام علی لے نہیں پاتے ہاں کبھی لیتے بھی ہیں تو ان کے چیرے بتاتے ہیں کہ بیچارے نہ چاہتے ہوئے بھی سیاست کر رہے ہیں لیکن ایک بات آپ سے اور عرض کروں بات کو آگے اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے کبھی کبھی لوگ مولا علی اور اہل البعید کا نام لے کر بھی سیاست کرتے ہیں اب ان کو کیسے پہچانے کہ کون سیاست کر رہا ہے تو یاد رکھنا جو اہل البعید کا ذکر کرتے کرتے اصحاب کے لئے حلقے جملے کہیں اصحاب کی شان میں توہین کریں اصحاب کی شان میں بے عدبی کریں سمجھ جانا کہ یہ علی کے نام پہ سیاست کر رہا ہے ورنہ جس دل میں علی ہوں گے اس دل میں صدیق اکبر کا بغض کبھی نہیں ہو سکتا اس دل میں فاروق اعظم کا بغض کبھی نہیں ہو سکتا اس دل میں عثمان غنی کا بغض کبھی نہیں ہو سکتا تو میں نے گدیرِ خم کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اعلان فرمایا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا پھر اللہ کے رسول علیہ السلام حد سے واپس تشریف لے گئے مائے محرم کا مہینہ بہت اچھے سے گزرا اور سفر کا جب آخری ہفتہ آیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں علالت شروع ہو روایتوں میں آتا ہے کہ آخری ہفتے میں سفر المظفر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کے سر میں درد ہوا اور اس قیفیت میں اللہ کے رسول علیہ السلام جنت البقی جو مدینہ منورہ کا قبرستان ہے وہاں تشریف لے گئے اور جب وہاں تشریف لے گئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت دعا کی ساتھ جانے والے صحابی کہتے ہیں حضور نے اتنی دعا کی اتنی دعا کی اتنی دیر تک ان کے لئے بقی والوں کے لئے دعا کی وہ صحابی کہتے ہیں میں تمنا کر رہا تھا کہ میں بھی اس میں دفن ہوتا تاکہ حضور کی دعا میں میرا بھی حصہ ہوتا اتنی دیر تک دعا فرمائی اور جب درمیان میں یوں بھی ہوا کہ جب آیاء کریمہ نازل ہوئی اللہ پاک فرماتا ہے محبوب ہم نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اللہ دین اسلام دے کر تم سے راضی ہو گیا اللہ کے رسول علیہ السلام پہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے حبیب علیہ السلام و تسلیم نے صحابہ سے فرمایا لوگو اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا اللہ نے اپنے بندے کو یہ اختیار دیا چاہے وہ زمین پر رہے چاہے وہ رفیقِ آلہ سے ملاقات کرے جب یہ بات سنی تو صدیقِ اکبر رو پڑے یاد رکھنا اللہ کے رسول سے جس کو جتنا تقرب ہوتا ہے حضور کی باتیں اس کو اتنی زیادہ سمجھ میں آتی ہے یہ بات اچھی طرح ذہن میں ہونی چاہیے اللہ ہو اکبر جس وقت تو آقا نے فرمایا صدیقِ اکبر کی آنکھوں میں آنسو داڑی آنسووں سے تر ہچکیاں لے لے کر کے رو رہے ہیں تو حضرتِ فاروقِ آزم نے ایک سخت تو جملہ فرمایا فرمایا کہ ان کو کیا ہو گیا انہوں نے دوسرا جملہ کا میں صرف اس کو میں مفہوم کے طور پر یا وہ پڑھ کر آگے گزرنا چاہتا ہوں اصل جملہ دوسرا ہے انہوں نے گسے میں کہا ان کو کیا ہو گیا حضور علیہ السلام اتنی اچھی بات کر رہے ہیں کیا پیاری بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا میں رہے یا رفیقِ آلہ سے ملے تو اس نے رفیقِ آلہ سے ملنا پسند کیا فاروقِ آزم نے جب کہا تو صدیقِ اکبر نے کہا عمر جس کو موتوں حیات کا اختیار ملے وہ اللہ کے رسول کے سیوہ اور کون ہو سکتا ہے محبوبِ کبریہ کے سیوہ اور کون ہو سکتا ہے اے عمر جلد ہی اب یہ چھیرہ نظروں سے اوجل ہونے والا ہے جلد اب یہ چھیرہ نگاہوں سے اوجل ہوگا اب یہ چھیرہ نظر نہیں آئے گا حجت الودا کے موقع پر کہیں اشارے دی اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ میں شاید آئندہ سال تم مجھے نہ پاس سکو اور پھر بار بار حضور علیہ السلام ایک بات کرتے رہے اوزکرکم اللہ فی اہلی بیتی اوزکرکم اللہ فی اہلی بیت میری اہلِ بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا میری اہلِ بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا حضور واضح اشارے کرنے کربلا کے فرمارے میرے بعد اللہ میری اہلِ بیت کے بارے میں تم کو آزمائے گا کہ تم میرے بعد میری اہلِ بیت کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہو اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام سفر المظفر کے آخری ہفتے میں جو ہے وہ علیل ہوئے اور جب بیماری بڑھتی گئی تو اللہ کے حبیب علیہ السلام و تسلیم نے امہت المومنین سے اجازت لے کر سیدہ طیبہ طاہرہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے حجرے میں قیام فرمانہ گوارہ کیا اللہ اکبر پھر آقای کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے رسول میں رہے تقریباً پندرہ دن یا سولہ دن تسلسل کے ساتھ اللہ کے رسول پر جو ہے وہ بیماری رہی اور مرز وصال میں رہے صحابہ کہتے ہیں اتنا بخار تھا کہ اگر ہاتھ رکھتے تھے تو ہاتھ کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس بخار کو برداش ہم کر سکیں ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو اتنا بخار تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام پر آزمائش لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے جو اللہ کا جتنا مقرب ہوتا ہے اس کو آزمائش اتنی زیادہ ہوتی ہے حضرت ام المومنین آئشہ صدقہ فرماتی ہیں کہ بخار کی تپیش اور حرارت اتنی تھی کہ ہم لوگ چادر گیلی کر کے رسول اللہ کے جسم اتھر پر ڈالتے اور تھوڑی دیر میں وہ سوک جاتی حضور علیہ السلام و تسلیم پانی کے کٹورے میں ہاتھ ڈال کر چہرے پر ملتے اور فرماتے موت کی سکتی ہے موت سکتی ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام یہ فرماتے اور پھر ان پندرہ دنوں میں یا سولہ دنوں کے اندر اللہ کے حبیب علیہ السلام جب مسجد نہیں گئے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پھر اشارہ دیا دیکھو حج کے لئے کس کا انتخاب کیا امیر الحج کے لئے صدیق اکبر کا اب نماز کی باری آئی تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جاؤ اور ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ میرے مسلح پر نماز پڑھائے دیکھو یہ کتنا واضح اشارہ ہے پوری امت اس بات کو جانتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام و تسلیم کے مرض وصال میں سیدنا صدیق اکبر کا نام لے کر آقا نے فرمایا کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائے یہاں پر یہ جو قصے گڑے جاتے ہیں کہ حق گصب کیا اور یہ کیا وہ کیا میں لوگوں کو کہتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں مر کے تمہیں مو دکھانا ہے جن لوگوں نے گلاموں کے حق نہیں مارے وہ اپنی آقا زادیوں کا حق کیسے مار سکتے ہیں وہ اپنی آقا کے شہزادوں کا حق کیسے مار سکتے ہیں وہ اپنی آقا کے حل البعیت کا حق کیسے مار سکتے ہیں اللہ ہو اکبر فاروق اعظم جیسے لوگوں کے لئے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حق مارا نادان پھر تم ہی لوگ بیان کرتے اور لکھتے ہو کہ اپنی اٹنی پر گلام کو بٹھایا تو جو اپنی اٹنی پر گلام کو بٹھا کے لے جائے جو گلام کا اتنا خیال کرے تو نبی کے گھر کے شہزادوں کا کتنا خیال ہوگا نبی کے گھر والوں کا کتنا خیال ہوگا اس لیے میں اپنی قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں کسی کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا موقف آج کا نہیں ہمارا موقف ساڑھے چودہ سو سال پرانا موقف ہے کہ رسول اللہ کی خلافت اللہ ترتیب ہے اور سارے صحابہ جو ہے میرے آقا علیہ السلام و تسلیم کے وہ عادل ہیں اور اللہ رب العزت نے ان کو چنائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لوگ کہتے ہیں ایسے تھے ویسے تھے میں نے کہا پوری زندگی روتا رہتا ہے خواب میں رسول اللہ کا دیدار نہیں ہوتا اپنی عوقات دیکھ لیکن وہ کتنی عظیم آنکھیں تھی جنہوں نے بار بار محبوب خدا کا دیدار کیا میرے امام کہتے ہیں خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محبے لقائے محمد اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے لیکن لوگ یہاں پر آئیے یہ بات اپنی اہل سنت کی کتاب سے آپ کو بتاؤں سہاں میں موجود ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بول پڑی یا رسول اللہ میرے اببا جی رقیق القلب ہے نرم دل انسان ہے وہ آپ کے مسلح پر نہیں کھڑے ہو سکتے نہیں کھڑے ہو پائیں گے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے عورتوں تم یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں کی طرح ہو اور پھر فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ یہ نماز پڑھائے میرے مسلح پر اور جب پہلی نماز کے لئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے اور مسلح رسول کو خالی دیکھا یارو وہ بڑے وفادار لوگ تھے سچے لوگ تھے اللہ اکبر رو پڑے ہچکیاں بن گئی صدیق کو روتے دیکھا پوری مسجد رو پڑی آقا نے پوچھا کیا ہو رہا ہے سیدہ فاطمت الزہران عرض کی بابا جان آپ کو گیر موجود پا کر آپ کی اصحاب رو رہے ہیں آسو با رہے ہیں حضور علیہ السلام و تسلیم حضرت فضل اور مولا علی کا سہارہ لے کر کے دونوں کے کندے پہ ہاتھ رکھے حضور نے پردہ ہٹایا اور پھر اپنے چلک زیبہ کی زیارت کرائی کمو بے سولہ دن تک یا پندرہ دن تک صدیق اکبر نے امامت کی اس درمیان میں ایک واقعہ اور ہوا جس سے سیدنا صدیق اکبر کی خلافت پر مزید واضح اشارہ ہوتا ہے یعنی یوں ہی ایسے نہیں پیش کر دیا گیا صدیق اکبر کو مسلح ایک بار صدیق اکبر تاخیر ہو گئی تو فاروق آدم مسلح پر آئے اور ان کی آواز صدیق اکبر کی آواز سے اونچی تھی تو فاروق آدم نے کہا صفے سیدھی کرو صفے سیدھی کرو تو حضور نے فرمایا یہ کس کی آواز ہے ابو بکر کی آواز نہیں ہے کس کی آواز آ رہی ہے تو کہا یا رسول اللہ یہ عمر کی آواز ہے حضور نے فرمایا لا واللہ اللہ کی قسم نہیں فرمایا عمر کو پیچھے کرو جب تک میری امت میں ابو بکر ہے امامت ان کے سوا کوئی نہیں کر سکتا یہ ہے صدیق سبحان اللہ مارا تکبیر مارا رسالت حضور امین ملت علماء علیہ السلام صدیق اکبر کو اس طرح حضور علیہ اسی لئے جب مولا علی سے کسی نے کہا خلافت کی بات تو مولا علی نے فرمایا حضور علیہ السلام اچانک دنیا سے نہیں گئے پونرہ سولہ دن تک حضور علیل رہے اور میں موجود تھا میری موجودگی کے باوجود اللہ کے رسول علیہ السلام و تسلیم نے ابو بکر کو مسلح امامت پہ کھڑا کیا مولا علی کا موقف سلو خلافت صدیق کے بارے میں اگر علی کے وفادار ہو تو صدیق اکبر کے لئے بغز کا مطلب کیا ہے صحابہ کے لئے بغز کا مطلب کیا ہے مولا علی فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے اپنے مسلح پر ابو بکر کو کھڑا کیا تو رسول اللہ نے جس کو ہمارے دین کے لئے چن لیا ہم نے اپنی دنیا کے لئے اس کو چن لیا جب مولا کائناتی فرما رہے ہیں تو بعد میں پھر بیچ میں کسی کو اور بات کرنے کی کیا حجت ہے تو برحال حضور علیہ السلام و تسلیم کی علالت بڑی اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال جاؤ بلال جاؤ اور جا کر مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر دو آج اللہ کے رسول آخری خطبہ دیں گے اللہ کے رسول علیہ السلام آج آخری خطبہ دیں گے ہائے 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 جب یہ بات بلال نے سنی حضرت بلال سے کہا جا ہے دیکھو تو آخری خطبہ حضور کا آخری خطبہ حضور آخری خطبہ بلال نے سنا میرہ ہچکیاں بن گئے حضور آخری خطبہ ہاں بلال جاؤ اعلان کر دو مدینہ کی گلیوں میں جس جس نے سنا اپنے بیگانے نے رو پڑے لوگ دل پکڑ دیئے کام چھوڑ چھوڑ کے مسجد میں آئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر حضرت مولائی کائنات کا کندہ ایک طرف سے اور ایک طرف سے حضرت عباز کا کندہ تھامہ اور تھام کر کے جو ہے وہ تشریف لائے اور آنے کے بعد ممبر پہ بیٹھ گئے اور پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے بار بار فرمایا آقا فرماتے ہیں کسی کا حق مجھ پہ باقی ہے لے لو کسی کا قرض ہے لے لو کسی کا جو ہے لے لو میں اللہ کے یہاں اس حالت میں جانا چاہتا ہوں کہ کسی کا کوئی بوجھ مجھ پر نہ یہاں دینا آسان وہاں دینا مشکل بہت بار بار باستے دیئے ایک صاحب کھڑے ارز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چار درہم میرے قرض نکلتے ہیں آپ پر میں بولنا نہیں چاہتا تھا لیکن چونکہ آقا علیہ السلام میرے آقا آپ نے بار بار کہا اور قسم دے کر کہا میرے چار آقا فرماتے ہیں یاد ہے وہ چار درہم کہے کے تھے ارز کیا رسول اللہ ایک سائل اور بھکاری آیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا اس وقت میں میرے پاس نہیں ہے بظاہر تم دے دو ہم تمہیں لوٹا دیں گے اور پھر میں نے حضور طلب نہیں کیا اللہ کے رسول علیہ السلام نفمات ٹھیک ہے حضرت عباس نے جو ہے وہ رقم ادا فرما دی یہ لو پھر پوچھا اور کسی کا کچھ ہے اور کسی کا کچھ ہے کسی کا کچھ نہ تھا پھر میرے آقا نفمات اے میرے صحابہ بتاؤ اللہ نے مجھے جو دین لے کر کے بھیجا تھا کیا وہ دین کا پورا پیغام میں پہنچا چکا میں نے پورا دین پہنچا دیا میں نے کوئی کوتائی تو نہیں کی صحابہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے آواز بلند ہوئی یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے اللہ کا دین ہم تک پہنچایا کچھ نہیں چھپایا حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا اللہ یہ گواہی دیتے ہیں تو بھی گواہ رہنا کہ تُو نے مجھ پہ جو نازل کیا میں نے منوان ان کو پہنچا دیا یہ گواہی دیتے ہیں تُو گواہ رہنا حضور گواہی لے رہے ہیں کیوں اے لوگو دین میں نے تم تک پہنچایا جیسا کہ مجھے اللہ نے دیا میں نے تم تک پہنچایا اب مطلب کیا تم کو میں نے دیا تم آنے والوں کو ویسے ہی دینا ان کو تم کو تم نے دیا پھر وہ اگلے پھر وہ اگلے پھر وہ یعنی قیامت تک یہ دین پہنچانے کا سلسلہ چلتا رہے تاکہ دین کبھی ختم نہ ہو آپ سے پوچھتا ہوں مرنے سے پہلے اس پوزیشن میں ہو مرنے سے پہلے اس پوزیشن میں ہو کہ رسول اللہ نے صحابہ کو صحابہ نے تابعین کو تابعین نے تبہ تابعین کو تبہ تابعین نے مشتہدین کو مشتہدین نے علیاء ہے کاملین کا علیاء نے ہمارے مرشدوں کو جو دین ہمیں دیا وہ ہم نے اپنے بچوں کو وہ دین دیا ہے اس پوزیشن میں کتنے باپ ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے بیٹے کو پانچ کلمیں میں نے سکھا ایمان مجمل ایمان مفصل میں نے سکھا نماز پڑھنا میں نے سکھا وضو کرنا میں نے سکھا عقائد میں نے سکھا فرض علوم میں نے سکھا شریعت میں ہے کتنے لوگ حضور علیہ السلام یہ ذمہ داری کا احساس دلارے اے اللہ یہ گواہی دیتے تو بھی گواہ ہو جب میں نے دین آو فگاں آو فگاں بلند ہوئی صحابہ تڑپ تڑپ کہے اب یہ چیرہ نظر نہیں آئے گا آخری خطبہ ہوا اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ کرام میں مولا کائنات اور جناب فضل کا سہارہ لے گا پھر واپس تشریف لے گئے بظاہر اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بیماری میں اضافہ ہوا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کا سر انور میری گود میں تھمہ تکیے سے ٹیک لگا کر کے بیٹھی ہوئی تھے اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس شہزادکان حسنین کریمین موجود تھے آنکھوں سے آسو جاری تھے حضور شہزادوں کو دیکھتے روتے سیدہ کو دیکھتے روتے سیدہ حضور کو دیکھ کر روتی آقا علیہ السلام نے کان میں کچھ کہا سیدہ رو پڑی اس کے بعد کچھ کہا سیدہ مسکرہ پڑی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا فاطمہ اتنی جلدی غمگین ہو کے اتنی جلدی خوش ہوتے میں نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا ہے بتاؤ حضور نے کیا کہا فرمایا بابا کا راز کبھی نہ بتاؤں گی جب تک یہ راز خود افشا نہ ہو جائے تو آقا علیہ السلام کے وسال کے بعد اب تو بتا دو جو میرا تم پر حق ہے تو عرض کیا کہ آقا نے کہا تھا میں دنیا سے جا رہا ہوں اب میں اس دنیا میں ظاہری دنیا میں نہیں رہوں گا فاطمہ میں جا رہوں میں رو پڑی بابا آپ کے بغیر کیسے رہوں گی تو آقا نے فرمایا مگر خوش ہو جا میرے اہل بیعت میں سب سے پہلے جو مجھ سے ملاقات کرے گا وہ تم ہی ہوگی اسی لئے ٹھیک چھے مہینے کے بعد سیدہ پاک دنیا سے کوچھ کر گئی حضور کی اہل بیعت میں سب سے پہلے انہی کا وثال ہوا اللہ اکبر میرے آقا صلاة و تسلیم کے پاس اللہ اکبر گھر والے آئے اور پوچھا آقا دنیا سے جا رہے ہیں گسل کون دے گا کچھ اصحاب بھی تھے گسل کون دے گا فرمایا میرے گھر والے اہل بیعت گسل کفن کون پہنائے میرے گھر والے قبر میں کون اتارے گا میرے گھر والے نماز جنازہ کون پڑھائے گا جیسی نماز جنازہ کی بات آئی چیخے نکل گئے پھر میرے آقا علیہ السلام نے بتایا کہ جب میرا جسد اکدس تیار کر دینا تو سب ہجرہ خالی کر دینا پہلے جبریل مجھ پر درود و سلام پیش کریں گے فرشتے درود و سلام پیش کریں پھر میرے اہل بیت درود و سلام پیش کریں اسی لئے حضور علیہ السلام تو وہ تسلیم کی نماز جنازہ ایسے نہیں ہوئی جیسے لوگوں کی ہوتی ہے بلکہ سب آتے تھے اور حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھ کے چلے جاتے تھے بلکہ جو ہے وہ ہم حضور علیہ السلام کے جسد اقدس کو جنازہ بھی کہتے ہیں تو کلیجہ کافتا ہے بس صرف سمجھنے سمجھانے کے لئے ورنہ وہ کیا ہستی اللہ اکبر آقا کریم نے سب بتا دیا فرمایا میرے بعد میری اہل بیعت کا خیال کرنا اس طرح کی باتیں کی اور اللہ کے حبیب علیہ السلام و تسلیم ام الممنین فرماتے میرے بھائی عبد الرحمن آئے ان کے ہاتھ میں مسواق تھی تو میں نے دیکھا کہ مسواق دیکھ رہے ہیں میں نے اس کی مسواق کریں گے مسواق بہت پسند تھی تو حضور نے سر کا اشارہ کر کے ہاں کہا میں نے مسواق کو اپنے مو سے دیکھو یہ اممہ عائشہ پاک کی شان ہے صدیق بنت صدیق کی شان کہتی ہے میں نے مسواق کو اپنے مو سے نرم کیا حضور علیہ السلام کو دیا حضور نے اس سے مسواق فرمائے اور وضو فرمایا اور حضور علیہ السلام و تسلیم کا سر انور میری گود میں تھا اللہ پوچھا کون آپ کے بابا کا خادم ہو ملاقات چاہتا ہوں ملنا چاہتا ہوں تو سیدہ نے فرمایا کہ ابھی ان کی طبیعت ایسی نہیں کہ مل سکو جاؤ بعد میں آنا بس تھوڑی دیر کے بعد فردست ہوئی اور اس کے بعد فر کہا کہ کون بابا کا خادم ہو آپ کے ملنا چاہتا ہوں اس نے حضوری چاہتا ہوں اللہ اکبر پھر فرمایا کہ طبیعت علیل بعد میں آنا تیسری بار تھوڑی دیر کے بعد پھر دست آقا نے فرمایا فاطمہ آنے دو وہ کئی عام خادم نہیں ہے وہ حضرت ملک الموت ہے اسرائیل ہے بیٹی اس سے پہلے کسی سے اجازت نہیں لی اور اس کے بعد بھی کسی سے اجازت نہیں لیں گے آنے دے یہ وہ ہے جو بچوں کو باپ سے جدا بیوی کو شہر سے شہر کو بیوی سے یہی آبادیوں کو ویرانے میں تبدیل کرتا ہے بیٹی آنے دے اور رفیق اللہ کی طرف جانے دے حضرت ملک الموت بارگاہ رسالت میں موجود تھے جبریل امین ارسکی یا رسول اللہ اب بھی اگر آپ چاہیں تو اللہ پاک یہ سب بیماری دور فرما دے اور آپ رفیق اللہ کی طرف اگر چلنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے اور اگر آپ رہنا چاہیں تو اب بھی بیماری دور ہو سکتی ہے آقا کریم کو جائے وہ جسم اقدس سے نکال لیا جائے اور پھر وہ وقت بھی دنیا نے دیکھا کہ روح کائنات کی روح دنیا نے وہ وقت بھی دیکھا روح کائنات کی روح جسد انور سے پھر قبض کر لی گئی اور رفیق آلہ کی طرف تین جملے کہتے وے تشریف لے گئے ایک جملہ یہ تھا اپنی بیبیوں کا خادم اور گلاموں کا خیال کرنا دوسرا جملہ تھا دوسری بات تھی نمازوں کی پابندی کرنا نمازوں کو زائیں مت کرنا اور تیسری بات اللہ کا نام تھا اور رفیق آلہ کی طرف روانگی تھی اور پھر دست مبارک جو ہے وہ کی طرف سر انور آیا اور پھر ایک کوہرام تھا ایک کوہرام بات ختم کرتے کرتے ایک کوہرام تھا سیدہ کائنات آج ان کے والد بزرگوار دنیا سے پوچھ کر گئے گویا کہ عرف عام میں کہیں تو مقدمہ کائنات آج یتیم ہو گئی آج مقدمہ کائنات یتیم ہو آج حسنین کریمین کے سر سے ظاہری طور پر نانک کا سایا اٹھ گیا فاروق اعظم تلوار نکال لی فاروق اعظم جس نے کہا محمد الرسول اللہ دنیا سے کچھ کر گئے اسے مار ڈالوں قتل کر دوں گا جیسے موسی تور پہ گئے تھی اور واپس آئے ویسے وہ بھی واپس آئیں گے عثمان گنی زبان بند ہو گئی موہ نہیں کھلتا کیا کہیں کس کو کیا کہیں جیسے کچھ لوگ گم میں اتنے ڈوب جاتی زبان نہیں عثمان گنی کی کہفیت ہی ہو گئی حال یہ ازواج پاک کی آنکھوں میں آس ہو صدیق اکبر اللہ اکبر رو رو کر بیہان مولا کائنات رو رو کر بیہان بلال حبشی سسکیاں نکل رہی جنات کے رونے کی آواز آ رہی مدینہ منورہ میں جنات رو رہے ہیں جانوروں پر صدنا ہے صحابہ بے چین اور بے قرار ہیں کوئی کسی کا پرسان حال سننے والا نہیں اس وقت کتنا کیسا وقت تھا لوگوں جب آپ نے سید الانبیاء ان کی آل ان کی اصحاب کی قربانی سنی یہاں اب دیکھو دین کتنا خطرے میں ہے نئے قبیلے جو مسلمان ہوئے تھے اسلام کی ترقی دیکھ کر وہ پھر سے کافی رونے لگے کہ اگر محمد اللہ کے رسول ہوتے تو وہ کیسے دنیا سے چلے جاتے ان کا انتقال کیسے ہوتا ان کا وسال کیسے ہوتا وہ مرتد ہونے لگے لوگوں کا حال یہ ہوا اس وقت توجہ کرنا دو مرتبہ دین پر وقت آیا یہی کربلا ہے دو مرتبہ دین پر وقت آیا جب کشتی ڈگمدانے لگی ایک وقت رسول اللہ کے وسال کا وقت تھا جب فاروق اعظم جیسی ہستی ہوش کھو رہی ہے عثمان غنی جیسی ہستی ہوش کھو رہی ہے اس وقت صحابہ ہوش کھو رہے رو رہے اسو بارے اس وقت تو کون سا مرد تھا جس نے ان سب کو اکیلے سہارہ دیا تو صحابہ کہتے اس وقت تفضل بشرباد الانبیاء بتحقیق صدیق اکبر ممبر پہ چڑے فاروق اعظم لوگوں کو کہہ رہے تھے حضور کا ویسان نہیں ہوا وہ آئیں گے واپس صدیق اکبر باہر آئے حضور کی پیشانی چوم کر حضور علیہ السلام کو ہو کے فرمایا وما محمد اللہ رسول قد خلق من قبل رسول یہ آئے مبارکہ پڑی اور اخیر تک شاکرین تک پڑی آپ نے کہ محمد تو اللہ کے رسول ہیں اگر وہ شہید ہو جائیں یا دنیا سے کوچ کر جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پیر پلٹ جاؤ گے اللہ کا دین چھوڑ کے صدیق اکبر نے فرمایا لوگو اگر تم محمد کی عبادت کرتے تھے تو جان لو کہ محمد الرسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے اور اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ حی قیوم ہے اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اور اس کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے صحابہ کہتے ہیں ایسا لگتا تھا جیسے یہ آیت ہم نے پہلی مرتبہ سنی اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر صحابہ کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے کیونکہ اللہ نے حضور کے جانے سے پہلے حضور کے جانے کا حال بیان صلاة و تسلیم کے آخری آرام کی تیاری شروع کرتے ہیں جب گسل دیا جا رہا تھا مولا علی نے گسل دیا جو لوگ پانی ڈال رہے تھے صوفیہ فرماتے ان کی آنکھوں پہ پٹی باندی یہ صوفیہ کی رہی جو لوگ پانی ڈال رہے تھے ان کی آنکھوں پہ پٹی باندی پٹی اس لیے باندی گئی تھی کہ حضور علی سلام گویا کہ اس طرف رخ فرما لی تھی اور پھر تین کپڑوں میں حضور علی سلام کو کفن شریف پہنایا گیا اور اس کے بعد پھر اب اس پر سوال کھڑا ہوا کہاں حضور علی سلام کی لہید مبارکہ بنے تو کسی نے کہا بقی لے جائیں گے کسی نے کہا حضرت جاتا ہے وہی ان کی آرام گاہ بنتی ہے تو جہاں حضور کا وسال ہوا وہی حضور علی سلام کی آخری آرام گاہ بنے گی اب یہاں پر ایک بات کہ دوں کچھ لوگ آپ کو بہکاتے ہیں کہ وسال پیر کے دن ہوا پھر بدھ کی رات میں تدفین کیوں ہوئی اس کو بات کر کے بات مکمل کرتا ہوں جب وسال پیر کے دن ہوا تو بدھ کی رات کو اتنی تاخیر کی ہوئی کہ پیر کا پورا دن گیا پیر کی رات گئی منگل کا دن گیا منگل کی رات گئی بدھ کا دن گیا بدھ کی رات آگئی اتنی دیر تک جس میں پاک جسد اگدس کیوں رہا پہلی بات اللہ کی حکمت یہ تھی تا کہ چار دن تک جسد اگدس ویسی رکھا رہے اور دنیا کو پتا چل جائے کہ محبوب کے جسم میں تغیر رونما نہیں لوگ اپنے اببہ دادا کو رکھتے ہیں کوئی پنکھا لگاتا ہے کوئی برف لگاتا ہے چہرے دیکھنے کے قابل نہیں رہ جاتے لیکن اس دور میں تو یہ سارے انتظامات نہیں تھے حضور علیہ السلام کے جسد مبارکہ میں کوئی تبدیل نہیں لوگ دیکھ لیں کہ حضور ظاہری جسم کے ساتھ جب حیات تھے ظاہری زندگی میں تو بھی معتر تھے اور بعد سال بھی معتر رہے اور دوسری بات یہ تھی کہ حجر آئیشہ سید آئے آپ مدینہ شریف گئے جو گئے اللہ مبارک کرے جو نہیں گئے اللہ انہیں جلد مدینہ شریف دکھا اور اللہ ہمیں بھی بار بار دکھائیں حضور علیہ السلام اس وقت جہاں آرام کر رہے ہیں وہ دو حجر ہیں حجر سید فاطمہ اور حجر آئیشہ لیکن حضور علیہ السلام جس وقت وصال فرمایا تو اس وقت تو اتنا بڑا بھی حجر شریف نہیں تھا اس وقت تو حجر آئیشہ سدھی کا ہی تھا تو چونکہ لوگ آتے جاتے اور درود پڑھتے سلام پڑھ کے جاتے آتے درود پڑھ کے سلام پڑھ تو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں لوگ گروہ در گروہ آتے درود سلام پڑھ کے جاتے درود تو وہ چونکہ وہاں سے جسم اقدس کو باہر نہیں نکالا گیا تھا حضور علیہ السلام کا جسم پاک حجر سیدہ آئیشہ ہی میں رکھا گیا تھا اور وہیں آکر کے لوگ درود سلام پڑھتے تھے تو ہزاروں اصحاب آتے گئے درود سلام پڑھ کے جاتے گئے آتے گئے تو تاخیر کی ایک وجہ یہ بھی تھی اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کو لہد اتھر کے سپرد کر دیا گیا اور اس طرح سے حضور اکرم نے اس دنیا سے عالم بقا کی طرف اپنی شان کے مطابق کوچ فرما اور اور اس طرح سے ہمارا عقیدہ یہ واضح ہو گیا کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے نبیوں کو موت آتی ہے ایک آن کے لیے آتی ہے پھر وہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دی جاتے ہیں تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اسی لئے ان کی بیبیوں کو بیبیاں ہی کہا جاتا ہے بیوہ نہیں کہا جاتا اور ان کی بیبیاں جوہ وہ بیبیاں ہی ہے اس لئے کہ بیواؤں اللہ فرماتا ہے آپ کی پچھلی گھڑی بہتر ہے تو گویا کہ جب آنے والی گھڑی آتی ہے تو ہر چیز میں ترقی ہوتی ہے تو حیات مبارکہ کا کیا عالم ہوگا اس لئے حضور قبر انور میں جسمانی حیات کے ساتھ ہے یعنی شہیدوں جیسی حیات نہیں ہے شہیدوں سے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں اب آخری بات ارس کر دوں سب پر گم تھا لیکن آپ جانتے ہیں جو جتنا چہیتا اور جتنا چاہتا ہے جملے پہ گوھر کریں جو جتنا چہیتا اور جتنا چاہتا ہے اس کو اتنا ہی صدمہ ہوتا ہے سیدہ کہنات کو اتنا صدمہ تھا کہ جب وصال کے بعد حضرت بلال سیدہ کی طرف آئے تو آپ نے فرمایا بلال کیسے ہمت ہوئی ان ہاتھوں کی کہ میرے بابا کو لہت کے سپرد کرے اور آپ کہتی تھی بابا آپ کے جانے سے مجھ پر وہ گم ٹوٹا ہے کہ اگر وہ گم پہاڑ پہ ڈال دیے جائیں تو پہاڑ پگل جائیں اور دنوں پہ ڈال دیے جائیں تو دن راتوں میں تبدیل ہو جائیں سمندر پہ ڈال دیے جائیں تو سمندر خوشک ہو جائیں سیدہ پاک پوری زندگی باد وصال رسول روتی رہی روتی رہی اور صرف روتی رہی اور بلاخر اسی سیدہ مخدمہ فاطمت وزہرہ کی زندگی میں ہم پیش کریں گے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک اس محفل کو قبول کر لے گفتگو کے درمیان کوئی گلتی ہو اللہ پاک معاف کر دے استغفر اللہ ربی من کل زمدی واتوب لئی لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ